محمد ابن منکدر علماء تابعین میں سے اللہ کی خشیہ سے بڑا مالا مالا ہوتے تھے جب کوئی حدیث پڑھتے تو قولہ رسول اللہ کہتا ہی رو پڑھتے اور پھر جو آنسو آنکھ مجھے گرتے اپنے چہرے پر مل لیتے کہ یا اللہ یہ آنسو جب بہتے ہیں کسی انسان کے تو وہ چہرہ جہنم پر حرام ہو جاتا ہے تو میں یہ آنسو اپنے چہرے پر مل رہا ہوں تیرے نبی کے وعدے کے مطابق میرے چہرے کو جہنم سے بچا لے میرے چہرے کو جہنم سے پھیر لے اپنا قصہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ کی مسجد میں رات کو پہنچا دھیرہ تھا ایک شخص آیا اس نے دعا کی معاملہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھا حتیٰ کہ وقت کے حاکم نے لوگوں کو جمع کیا کہ بارش کی دعا کرتے ہیں نمازیں استسقاء ادا کرتے ہیں لوگوں نے بڑے الہاز دعائیں کی مگر بارش نہیں برسی تو اس شخص نے اندھیرے میں کہا کہ یا اللہ شہر والوں نے دعا کی تو نے قبول نہیں کہ ترے حکم نہیں آیا میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ بارش ادا فرما یا اللہ بارش دے دے یا اللہ بارش دے دے دو تین بارش نے دعا کی محمد المنقدر کا بیان ہے کہ میں نے اچانک بادلوں کی گرج سنی بادل گرجنے لگی بجلی چمکنے لگی اور چھم چھم بارش برسنے لگی پھر وہ شخص رات بر روتا رہا کہ یا اللہ میں کیا چیز ہوں کہ تُو نے میری درخواست پر بارش دے دی اہل مدینہ نے دعا کی تیرا حکم نہیں آیا تو یا اللہ میں کیا ہوں ایک حقیر سا بندہ اور تُو نے میری دعا سننی اور بارش ادا فرما دی پھر رات بھر وہ شخص نفل پڑتا رہا سجدے کرتا رہا محمد منقدر بھی اپنی عبادت مشغول رہے نظر اسی کی طرف تھی حتیٰ کہ فجر کا وقت ہوگی اس نے فتر پڑا اور فتر پڑھ کے مسجد سے باہر چلا گیا وہ کہتے ہیں حیران کہ مسجد سے باہر کیوں کیا ازان ہوگی فجر کی جماعت ہوگی نماز پڑھ کے جاتے ہیں مسجد سے باہر چلا گیا حتیٰ کہ ازان ہوئی ازان سن کر جب محلے کے لوگ آئے اہلِ علاقہ آئے تو ان کے بیچ میں یہ شخص بھی آگیا تاثر یہ دیا کہ میں نے رات کچھ نہیں کی میں تو ان لوگوں کی طرح ابھی مسجد میں داخل ہوں اپنے رات کا عمل چھپانے کے لئے اپنی دعا کا جو ایک معاملہ وہ چھپانے کے لئے کہ میں تو ابھی لوگوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں اور پھر نمازِ فجر ادا کی تو محمد منکتر نے سوچا کہ یہ شخص محبت اور دوستی کے قابل ہے نیک شخص ہے کیوں نہ میں اس سے دوستی کرلوں محبت کرلوں تاکہ اس کی تقوی سے میں بھی مستفید ہوں پیسہ کیا اس کے گھر تک کا وہ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا اگلے دن میں پہنچ گیا سورج نکلنے کے بعد اور اپنا تعرف کر آئے ہیں وہ جب گھر میں داخل ہوا اس کے جھونپڑی میں تو جو ایک سادو سمان رکھا ہوا تھا اس سے میں نے اندازہ کیا کہ یہ موچی ہے جوتوں کا کام کرتا ہے لوگوں کے جوتے سیتا ہے تو مجھے دیکھتے ہی پوچھتا ہے کیا بات ہے اپنے جوتا سیلوان ہے کہا کہ نہیں میں تم سے محبت اور دوست ہی کرنے آیا ہوں کیوں کیا بچا ہے مجھ سے کیوں مجھے تم نے کیوں چھنا تو رات کا جو واقعہ تو وہ بیان کر دیا وہ شخص تھوڑا تیش میں آگے غصے میں آگیا بارکیف ملاقات ختم ہوئی اگلے دن پھر وہ کہے تاکہ اب یہ دوست ہی اور مضبوط ہو دیکھا کہ جھونپڑی ماں سے ختم ہو چکی تھی اور وہ شخص وہاں سے غائب ہو چکا تھا محلے کی خاتون پوڑی دروازے کے ساتھ کھڑی تھی اس نے کہا کہ جب کل آئے تھے تم نے کیا کہا اس کو کیوں اس کو ناراض کر دیا کہ تمہارے جاتے ہیں اس نے اپنا سادو سمان سمیٹا اور یہاں سے روانہ ہو گیا کیا بات ہوئی تھی تو بات یہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ میرا معاملہ کہ میری دعا سے بارش برسی میری توبت النسوح سے بارش برسی جو اللہ کے قرب کی نشانی ہے یہ قصہ مشہور نہ ہو جائے اور شیطان ریاکاری کا وار نہ کر دے اپنے اخلاص کی حفاظت کے لیے وہاں سے کوچ کر گیا محمد بن منقدر کا بیان ہے کہ میں نے اس کو زندگی پر تلاش کیا کہ میں نے تجھ سے اللہ کے لیے دوستیں کی تھی اللہ کے لیے محبت کی تھی ہر وقت اس کی تلاش میں رہتا مگر وہ شخص نہ ملا اپنی نیکی کو چھپانے کے لیے اور اپنے معاملے کے اخواہ کے لیے موسیقا موسیقا موسیقا